اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مختب ہے میں ہونی ہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کے نام پوچھ کر ایک مسلم صحافی کی بی جے پی رکنے پارلیمنٹ بندی سنجے نے کی بے عزتی بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری اور رکنے پارلیمنٹ کریم نگر بندی سنجے نے سوال پوچھنے والے ایک صحافی کا نام پوچھ کر اس کی سریعام میڈیا کے سامنے بے عزتی کی یہ واقعہ کافی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ تیلنگنا کے کریم نگر لوگ صبح سے نمائندگی کرنے والے بی جے پی رکنے پارلیمنٹ بندی سنجے جو ریاست کے بی جے پی صدر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے چیف منسٹر چاندر شیکر راو پر الزام لگایا کہ وہ مندیروں کی تعمیر کے لیے فنڈز نہیں دے رہے ہیں جس پر ایک صحافی نے کہا کہ چاندر شیکر راو مندر مسجد اور گرجہ گھر کے لیے فنڈز دے رہے ہیں صحافی کے اس جواب کو بندی سنجے نے مسترد کر دیا اور پوچھا کہ آپ کس اخبار سے ہیں صحافی نے جواب دیا کہ وہ پرجا تیلنگنا اخبار سے ہیں اس کے بعد صحافی نے عبادت گاؤں کو دی گئی امداد کی تفصیلات پیش کی جس سے باکھلاہٹ کا شکار ہو کر بندی سنجے نے صحافی کا نام دریافت کیا صحافی نے بتایا کہ اس کا نام آزم ہے مسلم نام سنتے ہی بندی سنجے نے کہا کہ آپ سے میں بعد میں بات کروں گا اور صحافی کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے مو پھیر لیا آر ایس اس لیڈر کو تیلنگنا کانگریس کا صدر بنایا گیا وزیر تارک رامراؤ کا انکشاف تیلنگنا کی حکمران جماعت بی آر ایس کے کارگزار صدر وزیر بلدی نظم نسخ تارک رامراؤ نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ایک آر ایس اس لیڈر ریون ترڈی کو تیلنگنا کانگریس کا صدر بنایا جگتیال میں بی آر ایس پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تارک رامراؤ نے پنجاب کے سابق چیف منسٹر کی جانب سے کانگریس لیڈر سونیا گاندی کو لکھے گئے قط کی کوپی کو بتاتے ہوئے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ریون ترڈی آر ایس اس کے لیڈر ہیں بلکہ کانگریس لیڈر اور پنجاب کے سابق چیف منسٹر امریندر سنگھ نے سونیا گاندی کو ایک قط لکھا جس میں پوچھا گیا کہ ریون ترڈی جیسے آر ایس اس لیڈر کو کانگریس پارٹی کا صدر کیسے بنایا جا سکتا ہے وزیراعظم نوریندر موڈی نے بتائی چیف منسٹر چندر شیکر راو کی راز کی بات وزیراعظم نوریندر موڈی نے کہا جی ایچ ایم سی انتقابات کے بعد چیف منسٹر چندر شیکر راو کا رویہ پوری طرح سے بدل گیا تھا جی ایچ ایم سی کے انتقابات میں بی جے پی کے شاندار کامیابی کے بعد بوکھلا کر چندر شیکر راو دہلی آئے اور ان سے ملاقات کی اور ان سے این ڈی اے میں شامل ہونے اور تلنگرہ میں کی ٹی آر کو چیف منسٹر بننے کے لیے آشی رواد دینے کی انہوں نے درقوست کی تاہم میں نے چندر شیکر راو کی درقوست کو مسترد کر دیا موڈی نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اس دن فیصلہ کیا تھا کہ بی آر ایس کے ساتھ اتحاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وزیراعظم نظام آباد کے دورے کے موقع پر جلسہ عام سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ آج میں آپ کو ایک ایسا راست بتا رہا ہوں جو پہلے میں نے کبھی نہیں بتایا تھا جی ایچ ایم سی انتقابات کے بعد کیسی آر کا رویہ پوری طرح سے بدل گیا تھا جی ایچ ایم سی انتقابات کے بعد کیسی آر دہلی آئے اور مجھ سے ملے انہوں نے مجھ پر محبت کی بارش کی کیسی آر نے ماضی میں اتنا پیار مجھے کبھی نہیں دکھایا یہ ان کی شخصیت میں نہیں ہے کیسی آر نے نعرہ لگایا کہ ملک میری قیادت میں ترقی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ تیلنگنا حکومت کی باگڈور کیٹی آر کے حوالے کرنے والے ہیں اس کے لیے ان سے آشروات بھی مانگا لیکن میں نے چندرشیکر راو پر بھروسہ نہیں کیا اور ان کی اس درقوست کو مسترد کر دیا وزیراعظم نوریندر موڈی کی جانب سے بتائے گئے راست کا تیلنگنا کے وزیر تارک رامہ راو نے دیا قرارہ جواب تیلنگنا کے وزیر تارک رامہ راو نے وزیراعظم نوریندر موڈی کے ان الزامات کی تردید کی کہ چیف منسر چندرشیکر راو نے جی ایچ ایم سی انتقابات کے بعد ان ڈی اے میں شامل ہونے کی کوشش کی انہوں نے واحضہ کیا کہ کیسی آر ایک جنگ جو ہے اور دھوکے بازوں سے وہ کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے انہوں نے کہا کہ انہیں ان ڈی اے میں شامل ہونے کی کوئی قواہش نہیں ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا انہیں ان ڈی اے میں شامل ہونے کیلئے کسی پاگل کتے نے کاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دھوپتا ہوا جہاز ہے سبھی پارٹیاں پہلے ہی جا چکی ہیں شف سینا جے ڈی او تیلی گودیشم اور شنوبنی اکالی دل پارٹیاں چھوڑ چکی ہیں سی بی آئی ایڈی اور آئی ٹی کے علاوہ ان ڈی اے میں کون ہیں انہوں نے آگے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب سے اگر کوئی بھی وزیراعظم نریندر موڈی سے ملے تو بہتر ہوگا کہ وہ ویڈیو کیمرہ ساتھ رکھے اور ان کے ہر لفظ کو ریکارڈ کرے انہوں نے کہا کہ موڈی کو ایک ہی بات کرنی کی عادت ہو گئی ہے چاہے وہ کسی بھی ریاست میں جوئے ایک ہی بات کرتے ہیں ناندیڑ سرکاری ہسپٹل میں اموات کا سلسلہ جاری شیرقوار بچوں سمیت مرنے والوں کی تیداد چوبیس سے بڑھ کر اکتیس ہو گئی ریاست مہاراشنہ ناندیڑ کے سرکاری ہسپٹل میں اموات کا سلسلہ جاری ہے جہاں ایک دن میں چوبیس افراد کی موت ہوئی تھی وہیں ابھی تیداد بڑھ کر اٹھالیس گھنٹوں میں اکتیس تک پہنچ گئی ہے پیر کی رات سات مریضوں کی موت ہو گئی جن میں چار بچے بھی شامل ہیں مجموعی طور پر گزشتہ ارتالیس گھنٹوں میں اس ہسپٹل میں فوت ہونے والوں میں سولہ بچے شامل ہیں تحال اموات کی وجوہات کا سرکاری طور پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا لیکن ہسپٹل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر اموات سانپ کے دسنے اور دیگر امراض کی وجہ سے ہوئی ہے اسی دوران مہاراشر کے چیف منسٹر ایکناچ شنڈے نے ان اموات کو افسوس ناقرار دیا انہوں نے کہا کہ سلسلے میں ہسپٹل سے معلومات حاصل کی جائے گی اور ضروری کارروائی بھی کی جائے گی ہائدربادی نوجوان امریکہ کے سویمنگ پول میں ہوا غرق ہائدرباد سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی امریکہ کے سویمنگ پول میں غرق ہونے سے موت ہو گئی خاندانی ذرائق اطلاعات کے مطابق اٹلانٹا میں ڈیلیوری بوئی کے طور پر کام کرنے والے محمد مصطفی شریف اکتیس سالہ پارسل ڈیلیور کرنے کے بعد سویمنگ پول میں گر پڑے اور غرق ہو گئے پسماندگان میں اہلیہ تاہرہ بانو اور دو چھوٹے بیٹے شہزاد دو سالہ اور حمزہ پانچ مہینے کے ہیں مزید تفصیلات کا ابھی انتظار ہے دہلی سمیت شمالی ہندوستان میں زلزلے کے جھٹکے لوگ قوف کے عالم میں اپنے دفتروں اور گھروں سے باہر نکل پڑے منگل کی دوپہر دہلی انسی آر سمیت پورے شمالی ہندوستان میں زلزلے کے شادید جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے کافی دیر تک آتے رہے زلزلے کی شدت اتنی شادید تھی کہ لوگ فوری طور پر گھروں اور اپنے دفتروں سے باہر نکل کر سڑکوں پر آ گئے بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے کا مرکز نیپال میں تھا آدھے گھنٹے کے وقفے سے دو بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی شدت اتنی شادید تھی کہ دہلی سے لے کر اتھراکھن تک پورے شمالی ہندوستان میں زمین لرز اٹھی اتھراکھن کے ختیمہ میں بھی لوگوں نے جھٹکے محسوس کیے نیشنل سیسمولوجی سینٹر کے مطابق دو بار زلزلے آئے پہلا جھٹکا دو پہر دو بچ کر پچیس منٹ پر آیا جس کی شدت چار بچ کر چھیالیس منٹ تک تھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد دو بچ کر اکاون منٹ پر ایک اور زلزلہ آیا جس کی شدت چھے بچ کر دو منٹ تک تھی زلزلے نے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اکامہ ہولڈرز کے لیے شنگن کے طرز پر قلیجی ممالک کا مشترکہ ویزا سیاحت کے فروغ میں ایک اور قدم جی سی سی ممالک میں شنگن کے طرز پر مشترکہ سیاحتی اور وزٹ ویزا جاری کرنے پر غور کیا جا رہا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ ویزا جی سی سی ممالک کی اکامہ ہولڈرز کے لیے ہوگا زلائے نے کہا کہ جی سی سی ممالک میں مقیم غیر ملکی مشترکہ ویزا حاصل کر کے چھے ممالک کا سفر کر سکتے ہیں زلائے نے کہا ہے کہ زیر غور تجویز پر عملدر آمد ہونے والے پر اکامہ ہولڈرز کو قلیجی ممالک کا سفر کرنے پر کوئی دقت پیش نہیں آئے گی زلائے نے یہ بھی بتایا ہے کہ مشترکہ ویزا قلیجی ممالک میں مقیم غیر ملکیوں کی بڑی تعداد کو سہولت فراہم کرنے کے لیے یہ جاری کیا گیا ہے جبکہ جی سی سی ممالک کی حکومتیں بھی اس کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے واضح رہے کہ سعودی عرب نے اس سے پہلے جی سی سی ممالک کے اکامہ ہولڈروں کو آن لائن ویزیٹ ویزا جاری کرنے کی سہولت متعارف کروائی ہے حیدربادی شخص کا لندن میں ہوا انتقال بیٹی کی شادی کے لیے حیدرباد روانگی سے چند گھنٹے پہلے ہوئی یہ واردات حیدرباد سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا لندن میں قتل کر دیا گیا فوری ملی اطلاعات کے مطابق 65 سالہ محمد قواجر رئیس الدین کو ہل ٹاپ ماؤنٹ لندن میں چاخو کے وار کر کے قتل کر دیا گیا اطلاعات کے مطابق وہ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ جا رہے تھے کہ لوٹ لینے کی غرض سے ان کا قتل کر دیا گیا اس اطلاع کے ساتھ ہی ان کے گھر والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ سکتے میں آ گئے محمد قواجر رئیس الدین سال دوہزار گیارہ سے لندن میں مقیم تھے اور ان کی بیٹی کی شادی پانچ اکٹوبر دوہزار تئیس کو ہونے والی ہے اور وہ وطن واپسی کی تیاری میں تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا ناش کو ہائدرباد لانے کے لیے انتظامات کے سلسلے میں مرکزی حکومت سے نمائندگی بھی کی گئی ہے صحافیوں کے قلاف دہلی پولیس کے چھاپے نیوز کلک ایڈیٹر گرفتار ایڈیٹر پرکائس کے علاوہ ایڈنسٹریٹر چکرورتی بھی گرفتار ہوئے متعدد جنرلسٹوں کے پاس سے دستاویزات موبائل فون لیپ ٹاپ زبط کر لیے گئے دہلی پولیس نے منگل کے روز میڈیا تنظیم نیوز کلک سے وابستہ متعدد سینئر صحافیوں کے گھروں پر چھاپا مارا اور ان کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ زبط کر کے اپنے ساتھ لے گئی پولیس نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی معلومات شیئر نہیں کی ہے لیکن قد متعدد سینئر صحافیوں نے چھاپے سے متعلق معلومات سوشل میڈیا کے ذریعے دی ہے سینئر صحافی بھاشا سنگھ نے قد ٹویٹ کر کے کہا کہ دہلی پولیس نے میرا فون زبط کر لیا اس فون سے یہ میرا آخری ٹویٹ ہے اس دوران ابھی سار شرما نے ٹویٹ کیا کہ دہلی پولیس میرے گھر سے میرا لائپ ٹوپ اور فون لے جا رہی ہے نیوز کلک کے دم رازمین ایڈیٹر پرابیر پرکارس اور ایڈنسٹریٹر امیر چکرورتی کو دہلی پولیس نے سخت قانون یو اے پی اے کے تحت گرفتار کر لیا ہے یہ گرفتاری اس بڑی کارروائی کا حصہ ہے جس کے تحت تقریباً پچاس جنرلسٹوں اور مبسرین کے مقامات پر چھاپے مارے گئے ان کا تعلق نیوز کلک سے ہے دہلی پولیس نے صبح سے کارروائی شروع کر دی اور مجموعی طور پر سینتیس مرد اور نو قاتون جنرلسٹوں کے قلاف چھاپے مارے گئے بی جے پی کے بترین دن قریب آ رہے ہیں راہل گاندی کی پیش قیاسی امریت سر میں راہل گاندی نے کہا کہ مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی کے بترین دن بس قریب ہی ہیں وہ آنے والے مہینوں میں پانچ ریاستوں میں اسمبلی چناف کے بارے میں بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ داقل سروے کے نتوائج سامنے آ چکے ہیں اور سیاسی مبصرین کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پانچوں ریاستوں میں بی جے پی کی حالت بڑی بری ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کمس کم تین ریاستوں چھاتیز گھر مدیہ پردیش اور تیلنگنا میں جیت سکتی ہے شمال مشرق کی ریاست مزورام میں بھی قومی سطح پر برسر اقتدار پارٹی کے قلاف ماحول بنا ہوا ہے اسی طرح سے بی جے پی کے بورے دن آنے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ کانگریس پارٹی کے صدر نے کہا کہ چھاتیز گھر میں اچھی حکمرانی انہوں نے کی ہے اور اسے دوبارہ اقتدار ملنا یقینی معلوم ہوتا ہے جبکہ تیلنگنا اور مدیہ پردیش میں لوگ وہاں کی حکمرانی سے اکتا چکے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کو خود معلوم ہے کہ ان ریاستوں میں ان کی کیا حالت ہے لیکن وہ اپنے ساکھ بچانے کیلئے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ نئی دہلی میں کانگریس لیڈر راہل گاندی نے منگل کو ریل سے ویلاسپور سے رائیپور تک دو گھنٹے کا ٹرین کا سفر کیا اور کہا کہ انہیں احساس ہوا ہے کہ ہندوستان اس ٹرین میں رہتا ہے جہاں مختلف مذاہب زبانوں اور طبقات کے لوگ اجنبی سے اپنے بن جاتے ہیں اور سفر میں محبت کی دکانیں کھل جاتی ہیں 36 گھر کے ویلاسپور سے رائیپور تک ٹرین کے دو گھنٹے کے سفر کے اپنے تجربے کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستانی ریلوے میں روزانہ ایک کروڑ لوگ سفر کرتے ہیں ریلوے ہندوستان کی لائف لائن ہے اسی سوچ کے ساتھ میں نے ویلاسپور سے رائیپور کے اس مختصر لیکن یادگار سفر پر نکلا 36 گھر کے کئی پرجوش نوجوانے سے ملاقات ہوئی اور بات ہوئی خاص طور پر ریاست کے ہونہار کھلاریوں سے ان کی آنکھوں میں بہت سے خواب میں نے دیکھے اور ان کی خواب ضرور پورے ہوں گے یہ مجھے یقین تھا مسلمانوں کو نو سال میں کیا ملا نہ سرکاری ملازمت نہ سیاسی نمائندگی بھارت راشترہ سمیتی کو محس مسلم ووٹ بینک کی فکر کاؤنسل میں صرف ایک مسلم نمائندہ بارہ فیصد تحفظہ سے انحراف تلنگلہ اسمبلی انتقابات قریب آتے ہی برسر اختیار بی آر ایس مسلمانوں کی ووٹ بینک پر توجہ مرکوز کر دی ہے تاثر دیا جا رہا ہے کہ گزشتہ نو برسوں میں بی آر ایس حکومت نے اقلیتوں و بالقصوص مسلمانوں کی تعلیمی معاشی اور سماجی ترقی میں کیا نیا انقلاب برپا کیا تلنگلہ کے اقلیتی ووٹر اب باشعور ہو چکے ہیں اور وہ حکومت کے نمائندوں سے سوال کر رہے ہیں انہوں نے پوچھا کہ حکومت کے نمائندوں سے کہ گزشتہ نو برسوں میں مسلمانوں کی پس باندگی کے قاتمے کے لیے کیا ٹھوس اخدامات کیے گئے مسلمانوں کی میار زندگی اور مسلم قاندانوں میں روزگار اور تعلیم کے مواقع میں اضافہ سے متعلق اعداد و شمار کہاں ہیں محض زبانی بادوں اور دعویوں سے مسلم ووٹ بینک کو حاصل نہیں کیا جا سکتا حکومت نے گزشتہ نو برسوں کے دوران اقلیتی بحبوت پر بارہ ہزار کروڑ قرچ کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن آج بھی مسلمان معاشی طور پر اس قدر پس ماندہ ہے کہ وہ میکینک میوہ فروش پنکچر آٹو ڈرائیور ٹکسی ڈرائیور چائز سٹال اور دیگر چھوٹے کاروبار کرنے پر مجبور ہیں آج بھی ہائدر آباد اور دیگر علاقوں میں گداغروں کی اکثریت مسلمان ہی نظر آتے ہیں حکومت کے پاس ایسے کوئی اعداد و شمار نہیں ہے جن کے ذریعے یہ ثابت کیا جا سکے کہ بارہ ہزار کروڑ کے قچ سے کتنے مسلم قاندانوں کی معاشی حالت میں صدھار ہوا ہے حضور نظام کے قلاف نریندر موڈی کے سخت ریمارکس ویڈیوز اور تصاویریں ہوئی وائرل وزیراعظم نریندر موڈی نے حضور نظام کے قلاف سخت ریمارکس کیے ہیں تلنگنا کے ظلہ نظام آباد میں جلس آیام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس وقت ہندوستان آزاد ہوا اس وقت ہائدر آباد کو آزادی نہیں ملی تھی یہاں کی آزادی میں نظام رکاوت ڈال رہے تھے لیکن اس وقت ایک گجراتی بیٹا یعنی سردار واللہ بھائی پٹیل نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہائدر آباد کو آزاد کرایا تھا اور آج بھی ایک گجراتی بیٹا یہاں کی ترقی کیلئے آیا ہے اور اس کے ذریعے ہی تلنگنا کی ترقی اور فلاح ممکن ہیں اسے کے ساتھ ہائیٹک نیوز خبرنامہ اختتام کا پہنچتا ہے اللہ حافظ